اسلام علیکم میریوٹیو فاملی میمبرز سب کے سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ سب کے سب بلکل ٹک ٹاک ہوگے خیر خیریت سے ہوگے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہمارا آئی میک اپ سے ریلیٹڈ ہے یہ والا جو آئی میک اپ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں یہ بہت یعنی کہ اچھا مجھے لگ رہا ہے پرسنلی لیکن آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے کیا پتہ آپ لوگ کو بھی اتنے اچھا لگے اپنے مہندی پہ یا مایوں پہ اگر یہ آئی میک اپ لکیا تو بڑے کمال کے لگو گئے ٹھیک ہے تو کرنا کچھ ہوں کہ سب سے پہلے اپنی آئی برو کو شیپ اپ کرنا ہے آئی برو کو شیپ اپ کیوں کرنا ہے اگر بہت سارے لوگ کہتے ہیں بینہ آئی برو کو شیپ اپ کے آئی میک اپ کرتے ہو تو آئی لک جو ہے اتنا خاص نہیں لگتا اگر آپ ایک دفعہ آئی برو پینسل سے یا آپ کسی بھی جل وغیرہ کی حد سے کر لے تو آئی برو کو شیپ اپ آئی برو بنا لو اس کے بعد جو ہے آپ آئی میک اپ کرو گے تو کمال کے لگو گے اب دیکھیں یہاں میں نے سٹک لے لی ایٹیوٹ کی آئی برو پہ جو میں نے پینسل کی مدد سے آئی برو کو ایک شیپ دیا تھا اسے ایک نیٹ کروں گی میں فاؤنڈیشن کی ہیلپ سے یہاں پہ میں آپ سے کہوں گے یار آپ کوئی بھی برینڈ کا فاؤنڈیشن لے سکتے ہو تو اگر میرے پاس مس روز کا کنسیلر اویلیول ہوتا آئی بری یا بیج تو میں اس کی ہیلپ سے جو ہے نا اپنی آئی برو کو شیپ اپ بھی کرتی اور پوری آئی لیٹ پر اسی فاؤنڈیشن کنسیلر کو اپلائی بھی کرتی فیلحال تو میرے پاس موجود نہیں تھا پتہ نہیں کہاں چلا گیا خیر لیکن فیلحال جو ہے میں نے ایٹیوٹ کے فاؤنڈیشن سے اس کو از ایک کنسیلر اپنی آئی لیٹ پر اور اپنے آئی برو کو شیپ اپ کرنے کے لیے یوز کیا ہے آپ کے پاس جس گرینڈ کا بھی فاؤنڈیشن آویلیبل ہے اس کی ہیلپ سے آپ کر سکتے ہو اور اس کے بعد ٹیپنگ موشن سے میں نے اپنے جو تمام فاؤنڈیشن کو ٹاپ ٹاپ کر کے بلینڈ کر دیا آئی لیٹ پر ٹھیک ہے اب یہ کیا خریمی سا ہوتا ہے فاؤنڈیشن کے کنسیلر تو کیا ہوتا ہے کہ اب اس کے اوپر پاؤنڈر اپلائی نہ کرو تو وہ کریس کی لائن لگنے لگتی ہے کریس آنے لگتی ہے ٹھیکی جو ایک لائن ہوتی ہے ہماری آئی لیٹ وغیرہ پر وہ لائن جو ہے نظر آنے لگتی ہے اس کو جب میں پاؤنڈر سے سیٹ آؤٹ کر دوں گی تو بہت اچھے سی ہو جائے گا یعنی کہ کریمی سی جو ایک سٹک کی کریمی سی جو ایک سٹکنس وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے پاؤنڈر جو اس کی سٹکنس کو ختم کرتا ہے اور سا سا جب میں کوئی آئی شایلو جو ہے اس کے اوپر اپلائے کروں گی تو کیا ہے وہ اچھے سی بلینٹ ہو جائے گا پاؤنڈر لگا ہوا ہے اس لیے اگر میں ڈائریکٹ اپلائی کرتی بینا پاؤنڈر کے تو وہ ایک جگہ سٹک بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بلینڈنگ کرنے میں تھوڑا سا ایشیو آتا ہے بگنرز کو اس چیز کا ایشیو ہو سکتا ہے اسی لیے میں کہہ رہی ہوں بگنرز جو ہیں اپنی آئی لیٹ کے پر تھوڑا سا کوئی بھی کامپیکٹ پاؤڈر لوس پاؤڈر ضرور اپلائے کر لیا کریں یہاں پہ میں ایک براؤن کالر کا شیڈ لے رہی ہوں اور اسے اپنی جو لائن میں ہے گریز ایریا کے اندر ہی اندر اس کو جو ہے میں اپلائے کر رہی ہوں دیکھیں یہ جو ہے سب سے پہلے میں نے آؤٹر کارنر پہ جو ہے میں نے اس کو اپلائے کیا ہے اور انر کارنر پہ میں نے بعد میں گئی ہوں جو برش کے اندر تھوڑا بہت رہ جاتا ہے یہاں اورنج سے ایک شیڈ ہے اس کو بھی میں اسی لائن کے اندر ہی اندر بلینڈ کر رہی ہوں اور یہ جو میں آئی شیڈو لے رہی ہوں یہ گلائمر فیس کا پیلٹ ہے اس میں سے میں یہ آئی شیڈو لے رہی ہوں بگنر اگر یہ والا شیڈ لیتے ہیں اس کے اندر کافی سارے شیڈ ہیں اگر آپ کو آئی میکپ کرنے کا شوق ہے تو کافی کچھ آپ سیکھ سکتے ہو اس آئی شیڈو پیلٹ سے کافی سارے کلر آئی تنک 48 شیڈز میٹ اور شیمر موجود ہیں اب میں نے وہی اسٹیک لے لیا ایٹیوٹ کا 38 اور اس سے جو ہے میں کٹ کر رہی ہوں اپنی آئیس کا جو میں نے میکپ کیا اس وقت اس کو میں کٹ کرنے والے ہوں یہاں پر میں ایک شیپ بناوں گی کس طریقے سے کٹ کر رہی ہوں اس طرح سے آپ لوگ کٹ کریں اور اس کو اچھے سے جو ہے یہ فنگر کی ہیپ سے یا بیوٹی بلینڈر کی ہیپ سے اس کو اچھے سے بلینڈ کریں اب میں یہاں لے رہی ہوں یلو آئی شیڈو یہ ہے میٹ میں ٹوٹل ابھی فیلحال میرا میٹ آئی میکپ ہو رہا ہے لیکن بڑا کمال کا لگنے والا ہے ٹھیک ہے اس کو ہلکے ہلکے میں ٹاپ کر کر اس پہ اپلائے کر رہی ہوں آئی شیڈو کیونکہ دیکھیں گلائمر فیز کے جتنے بھی آئی شیڈو ہے وہ اتنے سٹرانگ پگمنٹ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ فنگر پہ بہت اچھے لگتے ہیں لیکن آئی لیٹ پہ اتنے سٹرانگ نہیں آتے اس کو ڈبل ڈبل تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں اپلائے کرنا پڑتے ہیں تب جا کے وہ تھوڑے اچھی پگمنٹس دیتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہے اب یہاں پہ ہم اس روز کے گلیٹرز ہیں یہ کمال کے گلیٹرز ہیں میری طرف سے پورے ریکمینٹٹ ہے آپ لوگ اس کو ایک دفعہ لے لو ایک تو ریزنیبل بھی بہت ہے اور بہت کمال کے اچھا اب میں لائنر برش کی ہل سے اس کو ہلکی ہلکی اپلائے کر رہی ہوں ٹھیک ہے اگر جب آپ اس طریقے سے اپلائے کر رہی ہونا تو تھوڑے دیر کے لیے 5 منٹ کے لیے اس کو ڈرائے ہونے دیجے گا مجھ سے یہ گلتی ہوئی تھی کہ میں نے بینا ڈرائے کیے ہی اپنی آئی لیٹ کو یا زہی سی باتیں آئی میکپ کر رہی تھی تو دیکھ رہی تھی بار بار کیمرے میں بھی تو میری آئیز جو ہے میں نے اوپر کر لیے جس سے وہ تھوڑے سے اپنی لائن سے ڈس بیلنس ہو گئے لیکن خیر ہے آپ لوگ کو سمجھ میں تو آ گیا تھا کہ کیسا ہو رہا ہے کام اور جو ہے برش ہے اس کی جو ٹپ ہے آپ نے اس کو اوپر کی طرف رکھتے ہوئے لگانا اس کو جو ہے سلانڈ میں ہمت کیجے گا جو میں نے غلطی کی وہ آپ نہ کریے گا ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھے سے لگے گا آپ کے آئی لیٹ پر گلیٹرز اور کافی اچھے لک دے گا اچھے یہاں میں لائنر اپلائے کر رہی ہوں ٹھیک ہے لائنر بھی آپ کو مارکل لائنر لائنر اپنا ونگ بنایا اگر کسی کو ونگ بنانے پرابلم ہیں تو مجھے کمنٹ بوکس میں بہت اچھے طریقے لگانے بے سکھا ہوں گے اب دیکھیں ینکینہ کا یہ والا مسکارا میرا بہت فیوریٹ ہے اور اس کا میں پہلے لائنر بھی یوز کرتی تھی وہ اگر اس وقت موجود ہوتا تو میں وہی لائننڈ لگاتی کیونکہ وہ واتر پروف بھی ہے اور یہ مصکارا بھی بہت واتر پروف ہے اپنے آئی لائشز دیکھ لیے نورمل برینڈ کی ایتنگ یہ تیس روپے تک کی مارکٹ میں مل جاتی ہے آپ وہ لے لو یہ بہت کمال کی جو ہے آئی لائش لگتی ہے آفوٹیبل بھی ہے سیکھنے کے لیے بھی اچھی ہے اور کسی ایونٹ میں جانے کے لیے بھی آپ لگا سکتے ہو آپ تمام تر جیتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائیے وہ سارے کی ساری بہت افوٹیبل رینج میں موجود ہے اگر آپ لینا چاہو تو لے سکتے ہو اور یہاں پہ میں نے ایک شمر سا شیٹ لگا دیا کیونکہ برو بون ہم نے ہائی لائٹ کیا ہی نہیں بھول گئے تو اس کو ہائی لائٹ کر دیا اور اس کو اچھی سے میں نے بلینڈ کر دیا بلینڈنگ پہ زیادہ آئی میکپ کا کمال ہوتا ہے اگر آپ لینڈنگ کرنا سیکھ جاؤ گے تو کمال کے آئی میکپ کرنا سیکھ جاؤ گے اور ہاں میں نے لور لیش کے نیچے بھی براؤن اور یلو کا شیٹ ہی اپلائی کیا ہے اگر آپ کو یہ آئی میکپ لک پسند آیا تو امید کر رہی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے اور ساتھ ساتھ آگے ضرور شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اللہ حافظ